کیا طاقت کے ذریعے کسانوں کی یہ تجاجی تحریک کو دبایا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ اور خاص کر سنو کا بہت شکریہ آپ یقین کریں کہ جب رات کو ہمیں تین بجے چھوڑ رہے تھے جو ہمارے کسانوں کو تو وہ کہہ رہے تھے یار سنو اور یہ ایروائی اور دو تین چینلز نے تنا تنگ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو رہائی دے رہے ہیں آپ یقین کریں کہ کل ہم پرمن تھے پرسو رات سے کریکڈور شروع تھا پورے زلو میں زلی صدر جنرل سیکٹری کو بیس بیس دن کے لیے جیسے دیشت گردوں کو بند کرتے ہیں پہلے ہی دیکھ دن بند کر دیا تھا اس کے باوجود بھی ہم نے بڑی کوشش سے ہم لاہور پہنچے داتا دربار ہم سارے کٹھے ہوئے اور وہاں سے ہم داتا دربار سے پیدل جب جی پیو چوک پہنچے تو ہم پرمن تھے پیدل تھے بچے تھے ہماری بینیں تھیں بیٹیاں تھیں ہم سب لوگ کسانوں کے ہم ساتھ تھے جیسے ہم جی پیو چوک پہ پہنچے تو ہم میں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی طاقت کے ساتھ وہ کسانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے انہوں نے جی جیسے ہم پہنچے اتنا تشدد لٹیاں کسان گر گئے بچے گر گئے اور ایسا مار رہے تھے اور یہاں تک کہ ایس پی لیول کے لوگ ایک سپائی لیول دی میں نے ایک ایس پی لیول کے بندے کو دیکھا جو ایک بزرگ کو ڈنڈے مار رہا تھا میں تو حران ہو گیا کہ یہ ظلم اس گورمنٹ پنجاب گورمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے جس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہوا انشاءاللہ ہم ایک لائے عمل تیار کر رہے ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ اب ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جو پنجاب گورمنٹ نے مار سے ظلم کیا اللہ گواہ ہے کہ اگر ہم آگے سے ریاکشن کرتے تو سانیا مارڈل ٹاؤن سے ایک نیا سانیا پہ جنم لیتا لیکن ہم نے اپنے کسانوں کو روکے رکھا ہم نے پرمر رہے لاتھیاں کھاتے رہے ہم نے آگے سے ریاکشن نہیں دیا اچھا باٹ صاحب آج بھی پنجاب حکومت یہ پینٹ کرتی ہے یوجیلی کہ وہ کسان دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کاش دوست ہیں کسان کارڈ لے کر آ رہے ہیں اور آج صوبائی کابینہ کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم آرٹی اور میڈل مین کو استصال نہیں کرنے دیں گے کسان کا اور انہوں نے کہا کہ میری نیت ہے کہ اللہ کے مخلوق کے لیے روٹی سستی ہو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اور پنجاب حکومت کی پولیسی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا صرف لفاظی ہے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے مریم صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے سے گندم انتالیسوں کا ریٹ رکھا میڈل مین نے بائی سو میں جنوبی پنجاب کی سکسٹی پرسنٹ گندم میڈل مین نے فلور مل نے خرید لی ہے مریم صاحب آپ کو یہ ہی نہیں پتا سکسٹی پرسنٹ گندم بائی سو سے لے کے تین ہزار کی اندر گندم اس میڈل مین نے خرید لی ہے آپ ظلم دیکھیں کہ ہم سے اٹھائی سو میں خرید دی ہے فلور مل والا گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں نے انتالیسوں کی خرید لی کل جب وہ آٹا بیچنے چاہے گا تو پہلے دن ہی فلور مل والے کو ایک من پہ ابھی بھی بارہ سو رپے بغیر آٹا بنانے کے اس کو گندم سے ہی بچ گیا ہے تو مریم صاحبہ کیسے کہ آپ غریب کسان کو فری آٹا سستا آٹا دے رہی ہیں آپ ستر پرسنٹ کسان کے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں اور جو اٹھائی سو کی گندم خریدی ہے فلور ملنے وہ آج آپ کو انتالیسوں کی بول رہا ہے اور وہ آٹا کل پانچ ہزار کا بیچے گا نہ میرا کسان محفوظ آپ کے ظلم سے رہا نہ غریب آٹا خریدنے والا اس ظلم سے محفوظ رہا دونوں کے ساتھ ظلم کر دیا آپ نے انتیس دسمبر کو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ تلسانوں کو بلاؤ ہم سننا چاہتے ہیں اور ہم مل کے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں انتیس دسمبر کو دوزار تیس میں ہم نے ایک کسان کنونشن رکھا جس میں تمام صوبے کے چیف سیکٹری سیکٹری پاور فوڈ سب مجود تھے تو جب میں نے سپیچ کی کیونکہ میری سپیچ کے بعد آرمی چیف کی سپیچ تھی تو میں نے آرمی چیف صاحب کو بولا چور تو پکڑ لیئے وہ تو بڑے مشکل چور تھے میرے چور بہت آسان ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چوروں کے بارے میں بتا دوں تو آرمی چیف نے کہا جی بتائیں تو میں نے کہا میرے جو چور ہیں وہ بہت ایزی ہیں وہ چاروں چیف سیکٹری سیکٹری فوڈ سیکٹری اگری کرچر یہ ہمارے اور سیکٹری پاور یہ میرے ساتھ چور ہیں اگر آپ ان کو پکڑ لیں گے تو میرا کسان جو ہے نہ خوشحال ہو جائے گا بار سب تو پھر آپ آج کیوں نہیں بات کرتے ایس ای ایف سی سے کہ وہ مداخلت کریں آرمی چیف سے کیوں نہیں کہہ سکتے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ مداخلت کریں کیونکہ قومی اسیمبلی ہو یا صوبہ اسیمبلی حکومتی ارکان ہو یا پوزیشن سب اعتجاج کر رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنائی سنائی دی جاری اور آپ لوگ بھی اعتجاج کریں اس کے باوجود اس پولیسی پہ نظر سانی نہیں کی جاری تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف یہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ وہی شخصیت ہے میں نے جب سپیچ میں آرمی چیف میں نے آرمی چیف سے جب کہا میری سپیچ میں نے کہا میں نے کہا آرمی چیف صاحب مافیا ہے آرمی چیف صاحب نے جب تقریر کی اس نے کہا خالد صاحب مافیا نہیں ہے یہ مافیاز ہیں تو میں آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں اور پوری میڈیا کے سامنے آرمی چیف اور پوری انٹیلیجنس کے دارے آپ نے چالیس ارب کی گندم خریدنی ہے ایک صاحب کا ایم پی اے ایک حکومت کا صاحب کا ایم پی اے اور ایک ڈی سی مجھے بلائیں میں ان کا نام دیتا ہوں خدا کی قسم ان کو پکڑے چالیس ارب رپیہ وہ دے دیں گے دو بندے چالیس ارب رپیہ دو بندے دے دیں گے اگر میں یہ ثابت ان پر نہ کر سکا تو مجھے جو مرضی سزا دو آ رہی ہیں حکومت کسان کو چار سو سے چھ سو روپے سبسیڈی دینے پر بھی غور کر رہی ہیں کیا سبسیڈی سے کسان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دیکھیں دی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مریم صاحب نے چھتالیس ارب رپے کاٹا دو بری بوں کو بند ہے میں کہتا ہوں کہ ان کی بیروپریسی محرصت بیٹھ جائے یہ ایک وہ پیسے دیتے ہیں جو بیروپریسی اور سیاست دن مل کے کھا جاتے ہیں آج بھی پاسکو کی بوری سندھ میں آٹھ سو پنجاب میں چھ سو روپے میں آٹھ تی خرید رہا ہے اور وہ تین ہزار میں گندم خریدتا ہے پانچ سو روپے چار سو روپے اس کو بچ رہا ہے آج بھی پاسکو شرعام بوریاں بیچ رہا ہے کسی کسان کو نہیں دے رہا میں آرمی چیف صاحب انٹیلیجنس ادارے نیب کون کس کو کہیں کہ آپ ان کو پکڑیں میں نے دو بندوں کی مثال دی ہے دو بندوں سے پنجاب کی گندم کر دی جا سکتی ہے دو بندوں سے اور اگر میں ثابت نہ کروں تو مجھے جو مرضی سزا دے دیں اتنا ظلم ہو رہا ہے کرپشن میں اچھا بارٹ سب خات پر حکومت سبسیڈی دینے کی بات کرتی ہے لیکن نہیں ملتی بیچ پر سبسیڈی نہیں ملتی لیکن اب اگر وہ کہتے ہیں کہ کیش کی فارم میں سبسیڈی ہم دے دیں تو پھر کیا کوئی بات بن جائے گی مل سکتی ہے نہیں ہمیں کسانوں کو بھیگ بالکل نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ صوبوں کو کھول دیں پنجاب گورنمنٹ ساری فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کہے کہ گنگم آپ جس مرضی صبح میں بیچ لے اب پر جنوبی پنجاب مریم صاحبہ بھگ دیا ہے گنگم بھگ دیئی ہے ایک مینا بلکل یہ پرپوزل بھی زیر غور ہے آپ کو لگتا کہ اسے مسئلہ حال ہو جائے گا اگر گنگم کی نقل و عمل سے کھول دیا جائے اگر جاری کر دیا جائے افغانستان کا بوٹر کھول دیا جائے اسپوس کپک کا کھول دیا جائے افغانستان کا کھول دیا جائے اس سے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا دو تین سو رپے کا ریٹ اوپر چلا جائے گا دو تین سو رپے ریٹ اوپر چلا جائے گا میں مریم صاحبہ سے اور پرائم منسل سے ابھی بھی روکیس کرتا ہوں کہ زراعت پر امرجنسی ڈیکلیئر کر دے جو دوسری منسل اگر یہ خریداری کی پولیسی پر نظر سانی نہیں کرتے اور نہیں خریدتی حکومت کسان سے اور آٹا مافیا یا میڈل مین انہیں پونے داموں پر خرید لیتے ہیں ان کے ہاتھوں ان کو بیشنا پڑ جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زراعت پر اور کاشکار کی زندگی پر کیا امپیکٹ ہے مہرے کسانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اگل دو چار دن میں فیصلہ نہیں کرتے ہم اپنے مال موویشی اپنے جو مال موویشی بچے لے کے ہم ٹرینوں کے ٹریک پر لیٹ جائیں گے بچوں کے ساتھ شہرہ پر بیٹھ جائیں گے موٹروے پر بیٹھ جائیں گے